موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو متاثرین احسار جی پاکستان امید ہے آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تباریک و تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے آپ کے جملہ مسائل کو دست غیب سے حل فرمائے آمین سم آمین سید قمر عرض کر رہا ہوں اے سی سی پاکستان سے آپ سب جانتے ہیں ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے میرے مزاج سے بھی آپ واقف ہیں کہ میں کم بولتا ہوں ضرورت کے تحت بولتا ہوں روز روز کی بھاں بھاں چاچا نہ گروپوں میں مجھے پسند ہوتی ہے اور نہ میں خود کرتا ہوں ہماری ملاقات ہوئی تھی سیفر رحمان صاحب سے انیس تاریخ کو آپ سب کے علم میں ہیں ہم نے اسی وقت آگاہ کر دیا تھا آپ کو لیکن اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں کیا ڈسکشن ہوا کیا فیصلہ ہوا ان باتوں سے آپ لوگوں کو اب تک لا علم رکھا گیا تھا اس کی کچھ وجوہات تھیں میرا مزاج ایسا ہی ہے جب تک ٹارگٹ پوری طرح اچیو نہیں ہو جاتا میں اس پر بات چیت کرنے سے احتراز کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جب مکمل کامیابی ہو تو آپ لوگوں سے بات کی جائے لیکن جب بھی متاثرین کے حق کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کچھ پسے پردہ قوتیں ہیں جن کے پاس بلیک میلرز کی بھی کمی نہیں ہے تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایڈوائزی کور کمیٹی کو فضول اور بے سروپہ باتوں میں الجھایا جائے تاکہ ایڈوائزی کور کمیٹی اپنے اصل مقصد پر فوکس نہ کر سکے تو ان کی اس قسم کی کاروائیوں کے باوجود صبر و ثبت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے خاموشی ہی اختیار کی کیونکہ ہماری نظر میں ٹارگٹ کا حصول تھا اور ٹارگٹ کیا تھا صرف اور صرف متاثرین کے حقوق کی واپسی سیفور احمان صاحب سے جو گفتگ ہوئی اور ہم نے انہیں تجویز پیش کی ایک کمپنی کا یا قیام عمل میں لائے جائے جیسے کہ سیکیور ری این ایکس کا لائے گیا تھا لیکن چونکہ سیکیور ری این ایکس متنازہ ہو گئی تھی سیکیور ری این ایکس کے سلسلے میں باقاعدہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس پرر سیفور رحمان صاحب کے دستخط بھی تھے اور اس کی ویڈیو بھی بنی تھی اور دوسری طرف عدلیہ کی طرف سے سیفور رحمان صاحب پر آن لائن ہر قسم کی ایکٹیویٹی پر پابندی ہے تو یہ نکتہ ان کے خلاف گیا سیکیور ری این ایکس متنازہ ہو گئی اور پھر بالاخر سیکیور ری این ایکس نہ چل سکی نہ کام کر سکی نہ اس کے ذریعے سے حقوق کی واپسی ہوئی لیکن بارال سیکیور ری این ایکس پر بی فار یو کے تمام متاثرین کا ایکزیک ڈیٹا ضرور شفٹ ہو گیا تو اب ہمارا پلان ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ کمپنی کا قیام خاموشی سے عمل میں لائے جائے اور سیفور رحمان صاحب کا اس کمپنی سے دور دور کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو اس کمپنی کو یا راجہ صاحب چلائیں یا ایڈوائزی کمیٹی چلائیں یا کچھ اور معتبر قسم کے لوگ جو بھی ہوں وہ اس کمپنی کو چلائیں اور متاثرین کی لائیبلیٹی ادا کریں اس پلان اس منصوبے کے تحت ہم سیفور رحمان صاحب سے ملے تھے انہوں نے اس کو اوکے کیا اور سیفور رحمان صاحب نے مجھ سے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی ہو آپ کر سکتے ہیں خود کمپنی بنانا چاہیں یا آپ کسی چلتی ہوئی کمپنی سے بات کرنا چاہیں جو بھی صورتحال ہو میں انوالو نہیں ہوں گا ہاں ایکاؤنٹس میرے بحال ہو جائیں ایک بینک ایکاؤنٹس اوپن ہو جائیں تو پھر میں جو بھی متعلقہ کمپنی ہوگی اس کو پیمنٹ کر دوں گا اس کے بعد سے کیونکہ ٹارگٹ ابھی پوری طرح اچیف نہیں ہوا تھا صرف سیفور رحمان صاحب کی رضا مندی حاصل ہوئی تھی لہٰذا پبلک کے گروپوں میں بات کرنا بیکار ہی تھا لہٰذا خاموشی کے ساتھ میں اور میری پوری ایڈوائزی کو کمیٹھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے مختلف کمپنیوں سے بات چیت کرنے لگی پانچ کمپنیوں سے تقریباً بات چیت ہوئی اب یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی مجبوری سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بعض لوگوں نے سوٹ طلب کیا ایسے بھی سی اوز موجود ہیں کمپنیز کے جنہوں نے تین ارب کے بجائے ساڑھے چار ارب روپے پھر طلب کیے کہ ہمیں اتنا اوپر سے پھر انٹرسٹ چاہیے تو ان سے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی وہ ختم ہو گئی سیفور رحمان سے جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کیشورٹ سے بات کرنا چاہیں تو اس سے بھی بات کر لیں ہمارا اپنا انٹرسٹ بھی یہی تھا کہ راجہ صاحب بارال پرانے آدمی ہیں پرانے نیٹورکر ہیں منجھے ہوئے ہیں پلس یہ کہ ان کے ساتھ دو ڈھائی سال بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے تو کیا ضرورت ہے بیگانوں کی طرف جانے کی جب اپنا موجود ہے سو اس نظریے کے تحت سیفور رحمان صاحب کی ڈیریکشن پر راجہ صاحب سے بھی بات ہوئی لیکن راجہ صاحب نے جو اپنی مجبوریاں بتائیں کیشورٹ کے سلسلے میں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ باتچیت پھر تقریباً ناکام ہو گئی راجہ صاحب کیشورٹ کو جو ہے وہ اپنے طور پر چلانا چاہتے ہیں اور خاہر سی بات ہے وہ انویسمنٹ بیس کمپنی ہے اس میں انویسمنٹ کی جائے گی تو وہ ریٹرن دے گی یعنی وہ بی فار یو کے متاثرین والا پیسہ تو پھر نہیں دے پائے گی یا اگر دے پائے گی تو وہ صرف ان لوگوں کو دے پائے گی کہ جو اس میں کام کریں گے یا نیٹورکنگ کریں گے یا انویسمنٹ کریں گے اب یہاں تو مالی طور پر متاثرین مردہ ہیں ان کے پاس لگانے کو پیسہ ہے کہاں جو وہ کسی کمپنی میں انویسمنٹ کریں پلس نیٹورکنگ سے تو لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ دوسروں کی لائیبیلیٹی نہ چاہتے ہوئے پہ آ جاتی ہے اگر کمپنی خدا نہ خواستہ بند ہو جائے تو اب ان سارے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے میں نے اس سمت میں کوشش کی کہ کوئی بھی فیزیکل کمپنی ہو یا ایم ایل ایم کمپنی ہو وہ متاثرین کی لائیبیلیٹی فیلحال اٹھا لے بعد میں سیفر رحمان صاحب وعدے کے مطابق اس کو پیمنٹ کر ہی دیں گے ایک آنٹس کھلنے کے بعد سو سلسلے میں مختلف کمپنی سے بات چیت ہوئی اب بھی چل رہی ہے الحمدللہ لیکن کیونکہ ٹارگٹ ابھی ہنڈرٹ پرسنٹ اچیو نہیں ہوا تو اس وقت پبلک میں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی پبلک میں ایک امنگ جگا کر اور پھر انہیں بے حال کر دینا میرے خیال ہے خدا کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے لیکن ہمارے محترم دوست ہمارے رفیق اکار ایڈوائزی کور کمیٹی کے رہنما جناب خالد فاروق بھائی نے آج میں نے ان کی دو وائسز سنی اور پھر ایک یوٹیوب چینل پر ان کی وائس آئی بھی تو اس میں پبلک کو اس بات سے آگاہ کیا اب آگاہ تو کر دیا لیکن بات چیت ابھی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے ان کو خود بھی نہیں پتا لیکن انہوں نے اپنی سادگی میں اس میں دعوے بھی کر دیئے ہیں کہ چار دن بعد جو ہے اکوموڈیشن شروع ہو جائے گی تو مجھے یہاں ایسا لگتا ہے کہ اس کو ان وائسز میں بات کرنے کے پیچھے راجہ ساہہ یہ اپنا خالد فاروق بھائی کی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس سے پردہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دلوایا ہے بہرحال کل بھی اصل میں راجہ صاحب سے بات ہوئی تھی انہیں بھی میں نے آگاہ کیا تاکہ صرف کیشورٹ سے ہی میں بات نہیں کر رہا ہوں اور کمپنیز سے بھی بات کر رہا ہوں پروڈٹ بیس کمپنیز سے بھی بات کر رہا ہوں تو اب کچھ کہا نہیں جا سکتا بینہ ثبوت کے کسی پر الزام لگانا بھی درست نہیں ہے لیکن کل یہ ساری بات چیت ایڈوائزی کور کمیٹی میں بھی ہوئی اور راجہ صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بھی ہوئی پھر رات میرا پیکج ختم ہو گیا تھا اسکول میں تو موبائل ڈیٹا میان رکھتا ہوں تو جب پیکج ختم ہوا ڈیٹا بھی ختم ہوا تو صبح ایڈوائزی کور کمیٹی میں میں بتا کر گیا تھا کہ میرا رابطہ آپ لوگوں سے دو بجے تک ممکن ہے آپ کال کر سکتے ہیں میں کال نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ٹائم کنجسٹڈ ہے اس وقت پیکج کرانے کا ٹائم نہیں ہے گھر آؤں گا وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاؤں گا تو آپ لوگوں سے بات ہوگی لیکن جو بات بھی ہماری رات ہوئی ہے یہ امانت ہے میری اس پر ڈسکشن کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے پبلک گروپس کے لیے پیش نہیں کیا پبلک گروپ میں انشاءاللہ میں خود اس وقت اس بات کو لے کر آؤں گا جب ہینڈرٹ پرسنٹ ٹارگٹ میرے ہاتھ میں ہوگا اچیو ہو چکا ہوگا اس انسٹرکشن کے باوجود خالد فاروق بھائی شاید شدہ سے جذبات سے مغلوب ہو گئے یا انہوں نے کسی کی ہدایت پر عمل کیا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن بارال انہوں نے پبلک میں یہ بڑے دبنگ انداز میں اعلان کر دیا اس سے پبلک ہیسٹیٹ ہوئی پبلک میں اچھا خاصا ہی جان پیدا ہوا میرے پاس بھی بے شمار کالے آئیں اور ان باکس اس وقت میرا بے شمار میسیجز سے اور گروپس بھرے ہوئے ہیں ریزن بھی خالد بھائی نے یہ دیا کہ پبلک کے پریشر کی وجہ سے میں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے میرا خیال ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جتنا پریشر اب ان پر آیا ہوگا پبلک کی طرف سے وہ پہلے نہیں تھا لیکن بارال ہمارے دوست ہیں اور اللہ ان کو خوش رکھے اگر وہ کیشورت کو پسند کرتے ہیں تو کیشورت سے ہماری بھی کوئی دشمنی نہیں ہے مطالبہ صرف اتنا ہے کہ بغیر انویسمنٹ کے کیشورت متاثرین کو اکوموڈیٹ کرے اس سلسلے میں بھی میں نے راجل صاحب کو پلان ایک دیا ہوا ہے کہ ابھی بھی جو ہے سٹارٹ جب لیا ایک پرومو کے ذریعے کیشورت نے تو شروع میں جو ہے متاثرین کو انہوں نے جو بھی روائی کی مد میں پیسے دیئے ہیں تو وہ فری آف کاسٹ ہی دیئے ہیں یعنی پانچ پانچ ڈالر کی فری جوائننگز تھی سو ڈالر ہو گئے تو اگلے بندے سے پچاس ڈالر پہلے لے لیے پھر اس کو سو ڈالر دے دیئے گویا پچاس ڈالر انہوں نے اپنے پاس سے ادا کیے تو شروع میں یہ کیا تو ہو سکتا ہے آگے بھی ہو جائے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انہیں ایک اور بھی سلسلے میں تجویز دے رکھیے دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں لیکن مجھے انہوں نے بہرحال انکار کر دیا ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی راجہ صاحب سے یا کیشورج سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہم صرف متاثرین کی اکومیڈیشن چاہتے ہیں وہ بھی ان سے پیسے لیے بخیر تو اس سلسلے میں میں اب بھی اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہوں الحمدللہ اور مجھے خوب بھی ہے لیکن عوام الناس کو متاثرین کو میں اسی صورت میں کمپلیٹ آگاہ کروں گا جب ہندر پرسنٹ ٹارگٹ اچیف کر لوں گا اگر ٹارگٹ اچیف نہیں ہوتا ہے تب بھی بتا دوں گا لیکن ابھی اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں اور کوششوں کے درمیانی ایک ایک بات اگر پبلک کو بتانا شروع کر دی جائے تو پھر ٹارگٹ کبھی بھی اچیف نہیں ہو سکتا آپ لوگ شانت رہیے اور سکون رہیے اور خالد فاروق بھائی کے جو دو وائس اسٹیٹمنٹ اور ویڈیو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کو مجھ سے منصوب نہ سمجھا جائے میری ہمبلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور خالد فاروق بھائی سے بھی ریکویسٹ ہے یہ برائے مہربانی جب ایک ڈسپلن قائم کیا گیا ہے کچھ رولز ریگولیشن کمیٹی میں قائم کیے گئے ہیں اور ہماری آپ کی سب کی بہمی مشاورت سے قائم کیے گئے ہیں تو ان کو فالو کرنا صرف میمبرز کا نہیں رہنماوں کا بھی فرض ہے جو بھی بات کمیٹی میں ہوتی ہے اسے مشورے سے پھر پبلک میں لائے جاتا ہے لیکن کل میرے اطلاع دیتے ہی کمیٹی میں آج صبح ہی صبح اس کو جو ہے پھر پبلک میں لے آیا گیا میرے بغیر مشورے کے ایڈوائزی کور کمیٹی کے کسی بھی میمبرز سے مشورہ کیے بغیر تو یہ رولز کی ریگولیشن کی سریحن خلاف فرضی ہے پبلک کو تو چھوڑیں کمیٹی کے میمبرز بھی اس پیس تفسار تو کریں گے تو اصولوں پر آپ کو پتا ہے میں سمجھوتا نہیں کرتا ہوں معاملہ متاثرین کا ہے اس قسم کی غلطیاں متاثرین کے لئے مزید ٹینشن کا باعث ہوتی ہیں لہٰذا ان سے گریز کیے جائے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ حال احوال لے لیا کروں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی